لیکن ایک اور اہم معاملہ ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی گھڑ میں کاروباری طبقہ سی پیک پر اب تحفوزات کا ریزیریشنز کا اظہار کرنے لگا ہے اور مال حکومت کو توجہ دینے کی سلسلے میں ضرورت ہے اپسلوٹلی آپ کو بتائیں کہ گجرات گجرامالہ اور سیالکوٹ کے چیمبرز آف کامرز جنہیں گولڈن انڈسٹریل ٹرائنگل کہا جاتا ہے یہ بھی قرار دیا جاتا ہے پاک چین اقتصادی رہداری کے روٹ پر چین کے جانب سے ان کے جو ہیں سنتی مراکز اور جو اگوادم تیار کرنے کے منصوبے پر تحفوزات ہیں ان کے بہت سے زیادہ ریزیریشنز ہیں تینوں چیمبرز نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین کے جانب سے سنتی مراکز کے منصوبوں کے پلان پر کاروباری کمیونٹی کو بھی اعتماد ملے بہت سے کمیونٹیز ہیں جو حکومت سے یہی کہہ رہی ہیں اور وفاقی حکومت کو مقامی سنتوں پر ہونے والی منفی اثرات جو نیگٹیو امپیکٹ ہے اسے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ایزا ہونے کی صورت میں پاکستان مکمل طور پر اضافی مارکٹ میں سارفی مارکٹ میں تبدیل ہو جائے گا اور جہاں مسنوات سازی کا جو شعبہ ہے یہ پہلے ہی کمزور ہوا ہے لوڈ شیڈنگ نے اس کو بہت افیکٹ کیا یہ اور کمزور پڑھ سکتا ہے یعنی کہ منفیکچرنگ کا جو شعبہ ہے اور اجلاف میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیمبر کے صدور وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات میں اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کریں گے تینوں شہر پی ایم ایل این کے سیاسی گڑھ مانے جاتے ہیں جہاں سے خاجہ آصف صاحب احسن اقبال صاحب خورم دستگیر جیسے طاقت پر نونلی کی لیڈرز یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں سنتکاروں پر مستمر گونڈر انڈیسٹریل ٹرائنگل نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ حکومت نے اس اہام ترین معاملے پر چیمبرز کو اعتماد میں نہیں لیا ہے اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے سیالکو چیمبر اف کامس کے صدر افدود بھوٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بھوٹا صاحب یہ بتائے گا کہ بیسکلی ریزیویشنز ہیں کیا کیا تحفظات ہیں پنجاب کی تاجر برادری کو سیتک پر ہمیں سیپیک کے حوالے سے ابھی تک اگر میں فرنکلی بات کروں تو ہمیں آنگ بورڈ ہی نہیں کیا گیا نہ کامس منسٹری کے طرح سے نہ فانس منسٹری کے طرح سے ہمارے بارہا لکھنے کے باوجود ان سے کانٹیکٹ کرنے کے باوجود ہمیں بالکل کسی قسم کی انفرمیشن ہم سے شیئر نہیں کی جاری ابھی لاؤسٹ دو ویک پہلے میری میٹنگ ہوئی کمیشل کونسلر چائنہ کے ساتھ اور جب ان سے ڈسکشن کے بعد جب میں ان سے کچھ انفرمیشن لینے چاہیے کہ کونسی انڈرسٹری چائنہ کی طرف سے موپ ہو رہی ہے تو میرے لئے بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ ابھی تک صرف انفرسٹرکچر اور انرجی سیکٹر پر کام کر رہے ہیں ابھی تک ان کا بھی پلان میں نہیں ہے کہ کونسی انڈرسٹری وہ پاکستان میں انڈرسٹری زون جو بانگے ہیں ان میں موپ ہو رہی ہے سی پیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری گورنمنٹ سے یہی ہوگی ہے ایک تو فرسٹ آف ہال ہمیں آن بورٹ کیا جائے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو سیالکور کے ریلیٹڈ جو انڈرسٹریز ہیں جو کہ ہم آرڈی مٹیریلز ڈاو مٹیریلز کی صورت میں چائنہ سے یا ٹکنالوجی کی صورت سے انڈرسٹری کو چائنہ اور پاکستان کے ساتھ مل کے جنڈرسٹریز زون میں ان کو شٹ کہہ جائے ان کو لے کے آئے جائے جو کہ ہمیں فائدہ بن چاہے ہماری ویلیو ایڈی رکھتے ہیں پسٹ اور ان کے تاجر طبقے کو انسینٹرز مل رہے ہیں سی پیک کے تھروں کہ آپ لوگ بھی اسی کی ڈیماند کر رہے ہیں بیسکلی ایک بات تو دیکھیں جب ہم رات کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایک فورن انویسٹمنٹ انویسٹر کے لئے ہوتی ہیں جو مجودہ ہماری اپنی انڈرسٹری ہے اس کو مرات یا انسینٹیو بھی بات ہوتی ہے تو حکومت بلکل حاموش ہے ہمارے ٹیکسیشن کے نظام آپ دیکھ لیں اس میں بے انتہا کمپیڈکیشنز ہیں اور بڑی مشکلات ہیں اس میں ہمارے لئے اس طرح کی کوئی پالسز جو اس سے ہم کہتے ہیں بزنس فرینڈلی پالسز یا ایکسپورٹ فرینڈلی پالسز ہم ہمیشہ اسی کے لئے کہتے ہیں اور وہ ہمیں دینی جا رہی ہیں اور جو فورن انویسٹر ہے اس کے لئے تو اپنی انڈرسٹری کو پہلے مرات دیں ان کو دیکھیں گونے کے یاد ضرورت ہے جس سے ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری شہر ہی بسکلی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے اور ہمارے ہمارے کنسرنز بھی ڈیفرینٹ ہیں ہم اپنی ایکسپورٹ کو اس وقت تقریباً سیارکورٹ سے دو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ سالانا ہم کر رہے ہیں جس میں اس وقت پچھلے تین سال سے ڈیکلائن ہے ہمیں اگر اچھی پالسز بھی جائیں تو ہم اسی ایکسپورٹ کو ہم تقریباً چار سے پانچ بلین ڈالر بہت بہت شکریہ ماجد بھٹا سا